ہاں بھئی کیا لے بھئیہ ابے کیا دنیای گرکڑ میں یہ پاکستانی گرکڑ ٹیم ہے ابے سیکنڈ ٹی ٹوینٹی میچ کہاں دس اور میں پاکستان کا سو سکور تھا اور ایسے فیل ہو رہا تھا کہ یہ میچ پاکستان جو ہے چودہ پندرہ اور میں چیز کر کے ایزیلی ون کر جائے گا ابے چار اور بعد میچ کا انہوں نے وقت بدل دیئے بھائی انہوں نے جذبات بدل دیئے ابے پانچ اور کے بعد میں نے دیکھا ہے پاکستان کی عادی سے زیادہ ٹیم جو ہے وہ پیویلین کی راہ چلی گی ہے ٹھیک ہے اب تم لوگ سیاسی پینل بٹھاؤگے پی سی بی میں سیاسی پلئر لے کے آوگے ٹیم میں ٹھیک ہے سفارشی لڑکے کھلاوگے تو بھائی ایسا ہی ہوگا ابے اعظم خان کو تم لوگ نے کیوں وکٹ کیپر بیج دیا ہے وہ وکٹ کیپر ہے اس کی فٹنسی کوئی نہیں ہے سات آٹھ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کھیل چکا ہے اور سات سکور نہیں بنا اس سے بھائی وہ یار لیگ کا پلئر ہے وہ اس سے لیگیں کھلاو مہین خان کا بیٹا ہوگا تو کیا پاکستان میں یہی تو رول ہے کہ تم اگر کسی بڑے باپ کے بیٹے بن گئے ہو تو ایزیلی جناب جی تم جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یار سیم ایوب کی بیڈ لک چلی ہے غلط پل شارٹ پہ وہ آؤٹ ہوئے ہیں نہیں تو میچ کا پاسا جو ہے وہ کچھ اور ہوتا اس کے علاوہ رزوان کی بھی بیڈ لگ چلی ہے ان سونگ لگ ہے لیکن میڈل میں کچھ نہیں ہو رہا بھائی نہ افتخار سے کچھ ہو رہا ہے نہ آمیر جمال سے کچھ ہو رہا ہے اب دیکھو یار تم انہیں جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی کپتان جو ہے وہ چینج کر دی ہے اب جس بندے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ اپنا ایکسپیرینس یوٹیلائز کرتا ہے ہر سال تم کپتان چینج کرو گے تو ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی یہی حالت ہوتی ہے ہونی ہے اور کیا یہ تم نئے نئے تجربے کر رہے ہو ٹھیک ہے چلو بالر ایک آدھ تم کھلاو آمیر جمال کو بھی تم ٹیسٹ کر رہے ہو لیکن بھئی ان کو سمجھاؤ ایسے آ کے جذباتی ایک چھکا لگا کے دوسری پہ آؤٹ ہو کے بھائی نہیں چلے جانا اب میں میچ فنیشر کی ٹکنیک ہوتی ہے انڈ پہ آ کے کھیلنا ہوتا ہے دیکھو نیوزی لینڈ والوں کو انڈ پہ پچھلے میچ میں ڈیرل میچل کھیل ہے ون سائیڈ میچ وہ ایسیلی جیت کے چلے گیا انڈ پہ ہمیں ایک فنیشر آل رونڈر چاہیے چاہے وہ آمیر جمال ہو چاہے کوئی بھی ہو بھائی اس کو ٹرین کرو ٹیکنیکلی اس کو ٹرین کرو ٹھیک ہے نوڈوڈ مسائل ہیں مسائل کو حل کرو ٹھیک ہے شاہنشاہ فریدی اٹیکنگ کیپٹن اچھا ہے لیکن تھوڑا جذباتی ہے جذبات سے کبھی بھی کرکٹ نہیں کھیلی جاتی نہ ہی جیتی جاتی ہے ٹھیک ہے اور بابر آزم نوڈ آوڈ فارم میں آ چکا ہے دوسری ففٹی لگائی ہے نہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ پہ کوئی جناب جی تنس کرتا ہے نہ فیلڈنگ پہ کوئی کرتا ہے نہ بولنگ پہ کرتا ہے اور تنس کرتے ہیں تو وہ بابر آزم کیننگ پہ کرتے ہیں بھائی پچھلیننگ بھی اس نے تگڑی کھیلی ہے آج کیننگ بھی تگڑی کھیلی ہے انڈ پہ یہی ہوتا ہے یا لگ گی تو چھکا ہو گیا یا تو پھر تم لوگ آؤٹ ہو گئے تو ایک بابر آزم ہی فائٹر ہے تو بھائی ٹیم کو یونٹی سے کھیلنا پڑے گا اگلے دونوں میچ جتنے پڑیں گے تب اس ٹی ٹوینٹی سیریز میں جان آئے گی نہیں تو یہ ٹی ٹوینٹی سیریز فلاپ ہو جائے گی ٹھیک ہے آج تین میچ تھے ایک طرف پاکستان یوزلینڈ کا تھا دوسری طرف انڈیا اغمانستان کا تھا تیسری طرف آئی تھنگ سے لنکا زمبابے کا تھا تو کرکٹ کا ڈے اچھا تھا چھوٹا گرونڈ تھا پاکستان کو یہ میچ رنس ایزیلی چیز کرنا چاہیے تھا اتنا اچھا سٹارٹ تھا نو ڈاؤٹ ہمارے جلدی دو آؤٹ ہو گئے تھے لیکن فخر زمان ہے یار کیا ہی خوبصورت کمبیک کی ہے میں تو کہتا ہوں بھائی اس سے اپننگ کرواؤ اس سے اور سیم ایوب سے اپننگ کرواؤ فسٹ پہ ون ڈاؤن پہ باورا عظم سیکنڈ پہ رزوان کو رکھو پھر کچھ اور ہی ریدم ہوگا بیٹنگا رزوان کا یہ ہے میڈل میں سپنڈروں کو بڑا اچھا کلتا ہے سپنڈروں کو چھکا بڑا ایزیلی مار سکتا ہے بابر بھی سپنڈروں کو اچھا کلتا ہے اب دیکھو نا ان کے سینٹنر اور سعودی نے اتنا اچھا امپیکٹ کریئیٹ کر کے میچ انہوں نے جتوا دی ہے حالانکہ اس کرونڈ میں دو سو چیز کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا خوبصور میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کیپ واشنگ کیپ سپورٹنگ مائی یوٹیوب چینل اور مور کھٹکڑ اپ ڈیٹس اور نیوز اللہ حافظ فیمان اللہ